اسلام علیکم یہاں ڈاکٹر ارفان بھی ایک پریشانی یہ رہتی ہے کہ ہیئر ٹرانسپلان کے بعد ریکوری ٹائم کتنا ہوتا ہے اور وہ اس بات کو لے کے پریشان ہوتے ہیں ایک ڈر ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی ہیں کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہوتی ہیں تو ایک چیز میں یہ کلیر کرنا چاہوں گا کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک ایسا سیف پروسیجر ہے جس میں جو کمپلیکیشن کے چانسز ہوتے ہیں وہ بہت نگلیجیبل ہوتے ہیں اور وہ کسی نگلیجنس کے بعد ہی ہوتے ہیں تو نگلیجنس سے مراد کہ اگر آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرایا اور کسی ویل نون اور ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے اگر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرواتے ہیں جہاں پہ کالیفائیڈ ٹیم ہو پراپر اسٹرلائیڈیشن ہو پراپر انسٹرومنٹیشن ہو تو پھر کمپلیکیشن بلکل ہی نگلیجیبل ہو جاتی ہیں اور ان سب باتوں کے بعد جو نیکسٹ رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے وہ پیشنٹ کی بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کے بعد جو کیئر آپ کو بتائی جاتی ہے وہ کیئر کرنا بہت ضروری ہوتی ہے اگر اس کیئر کو آپ فالو کریں گے انسٹرکشنز کو فالو کریں گے تو پھر آپ کو کمپلیکیشن کسی بھی قسم کی فیس نہیں کرنی پڑتی تو کمپلیکیشن سے مراد کہ کوئی مائنر انفیکشن ہو جائے اگر آپ کے ہیر ٹرانسپلانٹ ایریا میں جس کو پھر آپ ٹریٹ کر لیتے ہیں پوسٹ ٹرانسپلانٹ ہیڈ واشز انٹی بائیوٹکس اور دیگر میڈیسن سے یا پھر کسی وجہ سے کوئی چوٹ لگنے سے کوئی مائنر بلیڈنگ ہوتی ہے تو اس کو بھی ایزیلی کنٹرول کیا جا سکتا ہے مگر یہ پرابلم بھی نہیں ہوتی جب آپ پروپر انسٹرکشن کو فالو کرتے ہیں تو ہیر ٹرانسپلانٹ کے بعد جو کیر ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوتی اور بہت زیادہ اس کو لے کر پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ کو اس میں آپ کو ایک دن آپ نے ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا فار اگزیمپل آج آپ نے ہیر ٹرانسپلانٹ کروایا پھر آپ جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کو یہ کیر کرنی ہے کہ کوئی چوٹ نہ لگے ٹھیک ہے اور دوسرے دن شام میں آپ آ کر ایک دن کے لیے ہم ڈریسنگ کرتے ہیں سیمپل سی ڈریسنگ ہوتی ہے وہ اس کو نیکس ڈے شام تک ہم اوپن کر دیتے ہیں اس کے بعد آگے جو آپ نے کیر کرنی ہے وہ تھرڈ ڈے سے یو کین ریزیوم یور آفس اور آفس جاتے ہوئے آؤٹڈور میں اگر آپ جا رہے ہیں کہیں تو آپ اس کو کیپ سے کور کر سکتے ہیں دو دن کے بعد نارمل پی کے پہن سکتے ہیں آپ اور اس کے بعد جو میجر کیر ہے وہ ٹو ویکس کی ہوتی ہے ٹو ویکس تک آپ نے کوئی چوٹ لگنے سے بچانا ہے آپ نے جم یا ایکسرسائز کی ایکٹیوٹیز سے سپورٹس ایکٹیوٹیز سے آوائٹ کرنا ہے سویمنگ سے آوائٹ کرنا ہے رننگ سے آوائٹ کرنا ہے اور ہیوی ویٹ لیفٹنگ فار ایکسرمپل جم وغیرہ اس کو آوائٹ کرنا ہے نارمل روٹین جو گھر میں کام ہوتے ہیں کوئی ویٹ چھوٹا موٹا ویٹ اٹھانا ہے وہ آپ ایزیلی اٹھا سکتے ہیں تو بہت زیادہ کیر نہیں ہوتی جس کو لے کر لوگ پریشان ہوتے ہیں کانشیس ہوتے ہیں دیز آر ویری سیمپل ٹھنگز جن کو آپ نے آوائٹ کرنا ہوتے ہیں تو دونٹ وری آباوت کے ایر اور کمپلکیشن آف ہیر ٹرانسپلانٹ چوز بیسٹ فور یور ٹریٹمنٹ تھینکیو ویری مچ